یہ ربیو ربب کا مہینہ چل آیا گئی تو آج ذہن میں یہ بات آیا کہ اس مہینے کے اندر بہت سے ایسے کام ہم کر بیٹھتے ہیں کہ جب کا شریعت سے کوئی اوٹ کا مکان لکھ نہیں تو لہٰذا جشن بیلات مگرہ دوگی جاتی ہے تو اس سے مقادل شریعت ایسیت کیا ہے اس کی خصصت کی رہا ہو جائے اور کرنا کیا چاہیے کرم کیا رہے یقیناً نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم قدل کی راہ بہت بڑی خیر اور برکت کا باعث اس دنیا کے اندر کسی اور انسان کا تذکرہ اتنی خیر اور برکت کا باعث نہیں ہو سکتا جتنی خیر اور برکت کا باعث نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک لیکن افسوس یہ ہے کہ عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو ہم نے صرف بارہ ربیہ الاول کے اندر محدود کرتی ہے اور بارہ ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صرف ایک دو گھنڈا چند گھنڈے آپ کی سیرن پر تقریریں ہو جاتی ہیں اور جوشیلِ انداز میں والولا خیز انداز میں کچھ باتیں بیان کر دی جاتی ہے تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کا دنگیرہ تو ہر دن ہمارے ساتھ میں آنا چاہئے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے مساجد کے اندر آپ کی تعلیمات آپ کا وصوہ آپ کا طریقہ آپ کی سمنا دے یہ بار بار ہمارے کانوں میں پڑے ہمارے سامنے آئے تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق ہو تو بارہ ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ملادت پانا جاتا ہے یوم میدائش جبکہ محقق اور یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول آپ کا یوم میدائش نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول نے مینے میں ہوئی لیکن تاریخ حتمی نوع سے دارہ ربیع الاول نہیں باز اترات کرائے دو ربیع الاول باز کرائے آٹھ ربیع الاول کوئی بھی تاریخ ہو کوئی بھی ربیع الاول ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمورت ملنے کے بعد تیئیس سال تک اس دنیا میں پشریف فرما رہا ہے پوری تیئیس سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا یوم ملادت یوم ملنے پیدائش نہیں مانا ہے کبھی کوئی جشن نہیں کیا کبھی اپنی تاریخیں نہیں کی اپنی تاریخیں نہیں سنی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشن کا مقصد اور آپ کا مقصد اپنی تاریخ کرانا نہیں تھا اپنی تاریخیں سننا نہیں تھا شہرک نہیں تھی مال و مطا اکٹھا کرنا سرداری اور حسن و جمال یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کھائے ہیں اگر یہ آپ کا مقصد ہوتا تو آپ سوچئے گھرہ مفار مکہ نے پوریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشتش رکھی کہ آپ اپنا دیر یہ چھوڑ دیں اور ہمارے مذہب کو ہمارے خوتوں کو برا کہنا ان سے لوگوں کو رکنا بند کر دیں اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو جس نوعیت کے آپ سرداری چاہتے ہیں وہ سرداری آپ کو دے دی جائے مال چاہتے ہیں تو کتنا مال چاہتے ہیں اتنا مال دے دیا جائے گا اس میں جو مال چاہتے ہیں تو عرب کی جو سب سے خوصورت لڑکی وہ بھی وہ متقب کر کے آپ کو دے دی جائے لیکن نبی حفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج لاکر رکھ دو دوسرے ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دو تو تو تک بھی میں اپنی تعلیمات سے اپنے اس کام سے دعوت و تبلیغ سے رکھ نہیں سکتا میرا مقصد یہ سب چیزیں ہائی نہیں میرا مقصد تو یہ لوگوں کو اخطا میں خداونتی پہنچانا اور لوگوں کو شرک سے منپرستی سے روٹنا اور توحید پر لانا یہ مقصد ہے تو ہماری شریعت کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں ہائی نہیں پھر حبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ کے وفات کے وقت تقریباً سوالات صحابہ موجود تھے لاکو صحابہ موجود تھے اور وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے اور آپ کی ایک ساس پر اپنی جان پیدا کرنے کے لئے یہ طیاب رہتے تھے لیکن کمی کسی صحابی نے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی یومی ولادت پر کسی طرح کا کوئی جشن کوئی جلسہ دروس نہیں کیا صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا کسی تابعین کے اسے باب نہیں ملے گی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یومی ولادت پر دروس کیے پھر آئی تو کہاں سے آئی اجیر مسلمان میں اصل میں بات یہ ہے کہ اجیر تو مسلمان میں آئی ہے جس کا شریعت سے کلکور کا بھی تعلق ہمارے دین سے مدھر سے اس کا کئی کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا دین یہ رسو والا دین نہیں ہے یہ تو اسلح والا دین یہ تو ہدایت والا دین روشی والا دین یہ رسمیں پھر آفات یہ سب کو غیروں کے اندر چل دیں یہ جھنڈیے بنانا ہری جھنڈیے لگانا چراغہ کرنا اور کعبی کی شبی بنانا روضہ یکتس کی شبی بنانا گمبت بنانا یہ سب رسمیں ہیں پھر آفات ہیں ان کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق نہیں ارسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمام کام سواب سمتھر اور دین کا سمتھر کیے جاتے ہیں چراغہ کرتے ہیں تو اس کو بڑا دین کا کام سمتھر ہری جھنڈیاں لگاتے ہیں اس کو دین کا کام سمتھر کعبی کی شبی اور مولا اثر کی شبی بناتے ہیں ان کو چھوٹے ہیں اور یہ سب دین کا کام پر کر رہے ہیں یہ بڑا ادھوس کی باتی یہ تو بھی دین کا ان سے کم تعلق نہیں دین کے اگر یہ بات ہوتی تو حضرات صحابہ رضی اللہ ان کاموں سے کبھی بھی چھوٹ نہیں سمتھ وہ یقینا ان کام پھر ہر مولدی شبی صاحب رضی اللہ 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 کرتے تھے ایک کعبت ہے کہ بنی سے زیادہ جس آنا سو باہ باہ کہ اگر کوئی یہ کعبت کرے کہ میں پیسے بڑھوڑنے میں مال کمانے میں بنی سے زیادہ خوش آ رکھ ہے تو اس کا یہ کعبت کعبت بنی بنی جو جانتا ہے کمانے کے پیسہ اکٹا کرنے کی کوئی اور اکٹا نہیں جانتا تو اس صحابت سے حضرت یہ پاس صدیاء کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑے عاشق نبی پاک صلی اللہ وآل کے اور صحابہ سے ہم زیادہ محبت کرنے والے نبی صلی اللہ وآل سے تو اُن کا یہ دعویٰ بادل بڑی باولا بڑی آپ صلی اللہ وآل سے محبت کرنے والا صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا صحابہ سے مڑا آپ کا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا تو جب صحابہ نے عشق کا ادھار محبت کا ادھار اس طریقے سے نہیں کیا چراغہ کر بطی جلا کر تو پھر ہم کوئی ہوتے ہیں سمت دیر کا سمت کر کرنے واقع حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ وآل نے جس طریقے سے محبت کا ادھار کیا اس طریقے سے محبت کا ادھار کی وہ کیا طریقہ نے نہیں کیا تو پھر مسلمانوں کے اندر یہ چیز آگے کیسے یہ کیسے چلیا اور اس کے کرنے میں خرابیہ کیا تو اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز مسلمانوں میں منتقل ہوئی ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت بناتے ہیں ارسمس کے نام سے اور وہ بھی جو وہ نے شروع کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت بنانا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے تشریف لے جانے پہ تقریبا تین سو سال بعد یہ سلطہ ان میں شروع حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنا یوم ولادت نہیں منائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے ان کے ساتھ کوئی صحابہ نے کبھی آپ کا یوم ولادت نہیں منائے اور تین سو سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں منائے تین سو سال کے بعد کچھ لوگوں کے دلوں میں بات آئی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے گوپے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعالیمات کا تذکرہ کر لیا کریں تاکہ ان کی تعالیمات زندہ ہو جائے اور ان کی تعالیمات اور عمل کا شوق پیدا سننے تو اس طریقے سے سلسلہ شروع ہوا اس وقت جو صحیح دین عیسیٰ پر تھے جو لوگ صحیح دین عیسیٰ پر تھے انہوں نے ان کو بنا کیا وہ اس کے مفصدوں کو سمجھ رہے تھے نور اندیشی تھی ان کے اندر وہ سمجھ رہے تھے کہ آج یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے پھر جا کر یہ کہ یوم ولادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو جو منا تھے 25 دسمبر کو لوگ جبا ہو جاتے تھے اور جو پادری ہوتا رہا ہے وہ ممبر کر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرہ اور ان کی تعلیمات پیار کر دیا تھا کہ سلسلہ چلتا رہا اب انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے اس سلسلہ شروع کر آیا تھا کہ اس سے بات نہیں بڑھ نہیں لوگ جو جو جائے زیادہ لوگوں کو جو 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 جائے کہ اس میں موسیق کو داخل کر لیا موسیقی کے ساتھ کرم کے ساتھ کچھ ناتے اور رسمیں اور اس سے لوگوں کی دلچسپی بڑھ چنانچہ اس سلسلہ شروع ہوا پھر اسی پر بس نہیں کیا پھر سوچا کہ اس سے کچھ لوگ پڑھے اور زیادہ پڑھانے کے لئے اور زیادہ پڑھانے کے لئے ناتے گانا بھی شروع کر دیا نات گانا تو ایسے ذمہ کر لے کہ اس طرح کی پٹی پڑھانے شروع نات گانا شروع ہو گیا اس کے جتنے دنیا کے اندر عیم حسد حسد کے سب 25 سن برگ چنانچہ اس دنیا جتنی شراب پی جاتے شاید ہی پر سال میں پی جاتے ہو اس دنیا جتنی زناتار یا بذکار یا جور ماز یا اور قرآبات کو شاید ہی پر سال بھی نہیں ہو تو یہ اس طرح تو سال علیہ السلام کا یوم ولادت بنا دیں تو ہمی نبی آفر محمد وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بنائیں اور آپ کا تذکرہ شروع کریں چنانچہ شروع شروع میں ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بنائی جاتے تک وہ صادقی کے ساتھ کہ بس اس میں آپ کی صیرت پڑھ دی جاتی اور ملاد پڑھ دی جاتی کچھ اشار پڑھ دی جاتے اور پھر ہوتے ہوتے ربتہ ربتہ یہاں تک نہیں جاتا ہو گیا جو آدم نے جلسے ضرور سی اور یہ سب ہمیں کرنیے کعبے کی شبی بنانا اور روزہ ابدس کی شبی یہ تو نبی اکرم صلی اللہ وآل 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 کا موجزہ سمجھئے کہ حد وہاں تک ابھی نہیں پہنچی جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امی بلان بنانے والوں کی پہنچ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اب خرافان اس میں کیا جائے آپ کو دیکھ لیجئے مال کو ضائع کرنا ہے خضور خرچی سب سے بڑی خرافات سب سے بڑی خرائی تو یہ ہے کہ جو کام دین نہیں ہے اسے دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے یہ شریعت کے اندر مداخل دخل ادنا دی یہی بدای اور پھر کعبے کی شبی کو چوم نا اور ممبر کی شبی کو چوم نا اس کو عبادت سنجھا جا رہا ہے انتہائی بلج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمی تو حجر اسود کو موسا دیتے ہوئے فرماتے تھے اے حجر اسود کو ایک پتھر ہے تیری حیث ہے صرف ایک پتھر کی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہ چومتے تو بہت انہیں ہرگی گرہ چوم اور یہاں شبی بنا کر ان کو چوم جاتا ہے کعب اور پھر عزائی مسلم کس حد تک ہے جل سے جلوس ہوتے راستے بند کر دی جاتے دس بیس آگ بھی بیٹے ہیں بڑے آواز والے بلد آواز والے لوڈ سکر لگا رکھے ہیں اور تقریر ہو رہی ہیں ناپ چل لگ یہ ایدائے مسلم کتنے بیمار ہیں جتنے تقلیب پہنچ رہی ہیں کتنے بڑے جتنے تقلیب پہنچ رہی ہیں تو ایدائے مسلم حرام ہے نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جلسہ کیا جا رہا ہے افسوس اور آپ صلی اللہ کی خلی خلاف ورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سونے والے کو کسی بیمار کو تقلیب پہنچ آپ دیکھیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کیسے روت آہستہ سے وفتح الباب وید آہستہ سے دروازت بولا کہ حضرت عائشہ کی نید میں نماز کے لئے تحجد کی اور یہاں یہ سب کر کے اور اتنے لوڑی سپکر لگا کے اے ایلائی مسلم من صلیم المسلم امی لسانی میں کامل مسلمان کو ہوئے کہ جس سے کسی مخلوق کو کوئی عزیت کوئی تقلیم اللہ کی جاندار کو تقلیم ہو تو یہ سب خورابات ہوتی ہے بے مردگی کا کیا عالم ہوتا ہے ناقابل بے مردگی ہوتی ہے اور تہاتی ہے اور اس میں کیا کا خرابیہ لازم آتی ہے اس سب جان میں تو لہذا اس طرح کے کسی جلس جلوس میں نہ شریف ہو اور نہ اس طرح جلس جلوس ہو چندہ دیں اور نہ اس پر آگے جلس میں جلوس ہو نہیں